مارکہ گلگت بلتستان کون بنے گا حکمران الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد 23 نشستوں پر مقابلہ 18 پر صورتحال واضح ہونے لگی قانون ساز اسمبلی کے ساتھ حلقوں میں تحریک انصاف پانچ میں پیپلز پارٹی تین میں جے یو آئی کو برطری حاصل دو نشستوں پر ابھی تک آزاد امیدوار اور ایک پر نون لیٹ آکے 92 نیوز پھر بازی لے گیا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سب سے پہلے نشر کیا پولنگ سے نتائج تک بھرپور کوریج غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سب سے پہلے نشر کیے جا رہے ہیں 92 نیوز نے دن بھر پولنگ سٹیشن سے بھی پل پل کی خبریں دی گلگت بلتستان میں نئی حکومت کے قیام کے لیے رائش شماری قانون ساز اسمبلی کے 23 ہلکوں میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جواری پولنگ سٹیشنز پر دن بھر گہمہ گہمی رہی شہریوں نے ووڈ ڈالے باری باری بارش اور سرطی سے جوش و جذبہ سردن پڑا نہ رکاوٹ بن سکی برف باری غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جواری کوئی امیدوار پیچھے کسی کا پلڑا بھاری گلگت بلتستان کا انتقابی دنگل سیاسی پہلوانوں میں زوردار مقابلے 23 ہلکوں میں 315 امیدوار 7 لاکھ سے زائد ریجسٹرڈ ووٹ ٹرن آؤٹ اچھا رہا کئی مقامات پر 100 فیصد ووٹ کاسٹ نون لیگ کا ووٹوں کی گنتی کا عمل شفاف بنانے کا مطالبہ ملیم نباز کہتی ہیں الیکشن کمیشن بے زابطگیوں کی شکایات پر ایکشن نہیں لے رہا جو افسوسناک ہے نون لیگ کے کارکنوں نے اپنے ووٹ کا پہرہ بھی دینا ہے گلگت بلتستان کے قیور عوام شیر پر مہر لگا کر پان سال کے اپنی شاندار ترقی کے تسلسل کو آگے بڑھائیں گے عوام اور میڈیا نے اپوزیشن کے متوقع دھاندلی بیانی کو زمین بوس کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات شیبلی فراز کا کہنا ہے گلگت بلتستان میں انتخابی عمل میں عوام کی بھرپور شرکت اور شفافیت میڈیا نے دکھائی پولنگ کا عمل پر امن انداز میں خوش اسلوبی سے مقمل ہوا آج میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ اور بہت زیادہ ایموشنل بھی ہو رہے ہیں لیکن ایسا ٹائم میں کہ آپ کو بہت زیادہ ہوش کے ساتھ سنبھالنا ہے ان لوگ ہمارا جو لیڈر ہے ہماری مطلب ہماری کیا تو حوصلہ افضائی کرنی چاہیے کام ہوتا ہے گھر کا اس وجہ سے وہ نہیں آ رہی ہے بالوچھے ہوتے ہیں انہیں سنبھالنا پڑتا ہے اس وجہ سے گھر کا کام کرنی کے بعد ادھر آئیں جس کسی پارٹی کو بھی آپ نے ووٹ دینا ہے ٹائم پہ آکے اپنا ووٹ دے اور اپنا ووٹ زیادہ نہیں کریں گلگت بلکستان کے الیکشن میں خاتین ووٹرز بھی پیچھے نہ رہیں بڑی تعداد میں خاتین ووٹ ڈالنے پہنچیں بزرگ شہریوں کا جذبہ بھی قابلے دی کوئی ویلڈ چیئر پر آیا تو کوئی سہارا لے کر حق کے رائدہ ہی استعمال کرنے پہنچا گلگت بلکستان کے تمام ازلا میں پر آمن طریقے سے ووٹ ڈالے گئے کہیں کوئی ناخوشکوار واقعہ پیش نہیں آیا نگران وزیراعلا کہتے ہیں گلگت انتخابات ملک کے لیے رول موڈل ہوں گے میر افضل کباز پولنگ سٹیشنز پر بجلی کی ادم فراہمی کا نوٹس چیف الیکشن کمیشنر راجہ شہباس کا مقلب پولنگ سٹیشنز کا دورہ انتظامات پر اظہاری اتمنان گلگت بلکستان میں انتخابی مارکہ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کی توجہوں کا مرکز بنا رہا بلے پر ٹھپا اور گلگت بلکستان امران کا سارا دن ٹاپ ٹرینڈ بنے رہے دیگر جماعتوں کے حامی بھی جیت کے دعوے کرتے رہے پورنگ پولنگ ووٹرز کے جوشو خوروش اور خاتین کے بھرپو ٹن آؤٹ کو سراہا کرے گلگت بلکستان میں انتخابات کے دوران شدید بھرپاری جی بی اے تیرہ سٹور ون کے بیشتر علاقوں میں بھرپاری سے ووٹرز کو مشکلات کا سامنا رہا سکمل چچڑی گھسات کے علاقوں میں مکمل عملہ نہ پہنچنے کے باعث پولنگ سوس روی کا شکاہ رہی شگر کھرمم گھانچے میں بھی بھرپاری لاہور اور پشاور سویت ملک کے کئی علاقوں میں موصلہ دھار بارش بعض مقامات پر یالہ باری بھی ہوئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع بارش کے باعث فضاء نکھر گئی والائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جواری جنوبی وزیرستان میں ساڑھے تین فٹ تک برف پڑ چکی برفباری سے وادی ایک آلام کا زمینی راستہ منکتا ملتان میں انٹی کرپشن نے نون لیگ کے سابق روک نے قومی اسمبلی عبدالغفار ڈوگر کو گرفتار کر لیا عبدالغفار ڈوگر کے خلاف زلی انتظامیہ نے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا ریفرنس بھیچوایا تھا چونیا میں مسلم لیگ نون کے رہنواز سابق پارلیمان سیکیٹری ایسن رضا گرفتار ایسن رضا پر غیر قانونی ہاؤزنگ کالونی بنانے اور سرکاری آرازی پر قبضہ کرنے کا الزام عبدالغفار ڈوگر کی گرفتاری پر نون لیگ کے کارکنوں کا احتجاج ملتان میں کچہری چاک پر مظاہرے کی قیادت شیخ تارک رشید اور جعبید ہاشمی نے کی کہا حکومت تیس نومبر کے جلسے سے خوف زدا ہے مریم نواز ورانہ سناولہ کبھی عبدالغفار ڈوگر کی گرفتاری پر اظہار مظمت مریم نے کہا سیلکٹڈ حکومت جتنے مرضی اوچھے ہتکنڈے استعمال کر لے ملتان کا جلسہ مقررہ وقت پر ہوگا شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کو جلسے ملتوی کرنے کا مشورہ دے دیا ملتان میں میڈیا سگفتگو میں کہا اوپوزیشن چار لوگ جمع کر کے سمجھتی ہے بڑا انقلاب آگیا وہ جان لے ووٹر اپنی مرضی سے ووٹ دیتا ہے وزیر خارجہ مزید بولے بھارت پاکستان میں امن اور معاشی خوشحالی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے صرف باتیں ہی نہیں کی شواہد بھی پیش کیے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کا کہنا ہے فرقہ واریت نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ناموسے رسالت کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا مسلمانوں کو متحد ہو کر تمام فارمز پر آواز بلند کرنا ہوگی پرویز الہی سے ایم پی اے جلیل شرکپوری کی قیادت میں علماء اکرام کے وفت میں ملاقع فلسطینی صحافی آیا اسلیم کا وزیراعظم امران خان کو خیراج تحسین وزیراعظم کی تصویر محبت بھرے پیغام کے ساتھ ٹوئٹ کی کہا فلسطین سے پاکستان کے لیے ڈھیر ساری محبت آیا اسلیم نے امران خان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے دباؤ کو مسترد کرنے کے بیان کو بھی سراہا کنگز کا ٹکراؤ سلطان سے ہوگا یا کلندر سے آج پتا چلے گا پی اے سل فائیو کا دوسروں ایلیمنیٹر لاہور کلندرز اور ملتان سلطان کے درمیان میچ جاری نیشنل سٹیڈیم کراچی میں سلطان کے کپتان نے ٹاوس جیت کر کلندرز کو بیٹنگ کی دعوی دی آج کے میچ کی فاتح ٹیم سترہ نومنبر کو فائنل میں کراچی کنگز سے مقابلہ کرے گی موسیقی